بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہم ایکسٹریر پوائنٹ آف ایس ایٹ کی ریفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایکسٹریر پوائنٹ آف ایس ایٹ سے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایکسٹریر پوائنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں let x star be a logical space and a be a subset of x a point x belong to a complement is said to be an exterior point of a if it is an interior point of a complement that is there exists an open set u such that x belong to u and u is a subset of a complement کیا definition یہ ہے جو a complement کا interior point ہے وہ a کا exterior point ہوگا کوئی یاد ہے کسی set کے interior point کی definition میں پہلے جو شرط تھی وہ point اس کے اندر ہونا لازمی چاہیے تھے اب ہم بات کر رہے ہیں interior point of a complement اور جیسے اور جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب ہم exterior point of a کہیں گے تو وہ کہیں a سے باہر ہونا چاہیے اتنا باہر ہونا چاہیے کہ کوئی ایک اوپن سیٹ مل جائے جس میں وہ point ہو تو وہ اوپن سیٹ پورے کا پورا ایک complement کا سبسل بن جائے یعنی اوپن سیٹ کی a کے ساتھ intersection 5 آ جائے اتنا باہر ہو بڑے آسان لفظوں میں کسی set کا exterior point کیا ہوتا ہے جو اس کے complement کا interior point اور کسی set کا interior point جو ہوگا وہ اس کے complement کا exterior point ہوگا تو کسی set کے جتنے بھی exterior points exist کر سکتے ہیں وہ کٹھے کر کے اگر سیٹ بنایا جائے تو اس کو exterior of that set کر دیں the set of all exterior points of a set a is is denoted by exterior of a and consists of all the set of all exterior points of a set a is denoted by exterior of a اور اسے ہم کہتے کہ ہیں and is called the exterior of set a set a کے جتنے بھی exterior points ہیں ان کو کٹھا کر لیا جائے ان کا set بنا دیا جائے تو وہ کیا کلائے گا exterior of that set ایک چھوٹی سی اگزمپل لیتے ہیں تو یہ ایک نون ایمٹی سیٹم نے لیا x a b c d e topologies کو define کی ہے f i b a d a b d a c d e and x اور میں ایک set جو ہیں اس میں اس کا subset لے رہا ہوں capital a capital b capital c a میں a b c ہے b میں d e اور c میں a c d بات ہم نے کرنی ہے exterior point کی پہلے ہم capital a کے exterior points کو دیکھتے ہیں کہ capital a کے کون سے exterior points ہوں گے تو لکھ لیتے ہیں exterior points of set a یہ لکھ لیتے ہیں اچھا جو set a کے exterior points ہیں وہ کبھی a میں نہیں ہوگی a کبھی exterior point نہیں ہوگا a میں شامل ہے b کبھی exterior point نہیں ہوگا b میں شامل ہے a میں شامل ہے c بھی نہیں ہوگا کیونکہ exterior points ہونا ہے set سے باہر set سے باہر اور پھر ایک اور condition extra ہے اس کو پکا کرنے کے لیے ایک اور condition ہے یعنی ہم نے جب exterior point کی definition کی تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ a compliment اس کا مطلب ہے a compliment دینا ہوگا میں پہلے a compliment کیا ہوگا x minus a تو وہ کیا آئے گا a b c نکل جائیں گے صرف d اور e آئے گا ٹھیک ہے صرف d اور e اب اگر set a کے exterior points کی بات ہم کریں تو اگر ہو سکتے ہیں تو یہ دو ہی ہو سکتے ہیں ان کے لبا کوئی نہیں ہو سکتا یہ بھی پتہ نہیں ہے یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اب d کو exterior point کرنے کے لیے میں کیا کرنا ہے ایک open set تلاش کرنا ہے جس میں d ہو اور وہ open set a compliment کا سبسٹ ہو کتنے open sets ہیں جن میں d ہے یہ ایک ایک یہ open set ہے جس میں d ہے لیکن یہ ایک compliment کا سبسٹ نہیں ہے یہ بھی open set ہے جس میں d ہے اور یہ بھی ایک compliment کا سبسٹ نہیں ہے یہ بھی open set ہے جس میں d ہے یہ بھی ایک compliment کا سبسٹ نہیں ہے x تو کبھی بھی اس نہیں ہے سبسٹ ہے تو جتنے بھی open set سے جن میں d موجود تھا ان میں سے کوئی بھی ایک compliment کا سبسٹ نہیں ہوا کیا سبسٹ ہوا کہ d جو ہے وہ a کا exterior point نہیں ہے since no open set containing d is contained in a compliment so d is not an exterior point of a ہم نے سارے تلاش کی ہے جتنے بھی اوپن سیٹس ہیں جن میں ڈی شامل تھا وہ کوئی بھی اوپن سیٹس جو ہے وہ یہ کامپلیمنٹ کا سب سیٹ نہیں ہوا لہذا ڈی او ایس کا exterior point a کا نہیں ہے اب ای کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کتنے اوپن سیٹس ہیں جن میں ای شامل ہے جی اے یہ ہے یہ تو پھر اے کامپلیمنٹ کا سب سیٹ نہیں ہے اور ایک یہ اوپن سیٹ ہے جس میں ای شامل ہے لیکن یہ بھی سب سیٹ نہیں ہے تو لہذا ڈی بھی اس کا exterior point نہیں ہے اور ای بھی exterior point نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اوپن سیٹ ایسا نہیں ہے جس میں ای ہو اور vote اے کامپلیمنٹ کا ساختہ ہے جس میں ای ای ڈی بھی ای اس کا سب ساکتہ ہے جس ای پھر ایدی دی گررہ اب یہ دو ہی پاسیبل پوائنٹ سے جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے نہیں ہیں تو کانسیکونٹی ایکسٹیئر آف اے بتائیں کہ کیا ہوگا وہ ایمٹی سیٹ ہوگا کیونکہ اے کا کوئی بھی ایکسٹیئر پوائنٹ نہیں نکلا اچھا میں اب یہ جو اے کے ایکسٹیئر پوائنٹ نہیں نکلے کیا یہ اے کے انٹیئر پوائنٹ ہو سکتے ہیں اس کے نام سے تو ایسے لگتا ہے جیسے جو انٹیئر پوائنٹ نہیں ہوگا وہ انٹیئر پوائنٹ ہو سکتے ہیں یہ ڈی اور ای ایک انٹیئر پوائنٹ ہو سکتے ہیں یہ یہ نہیں ہو سکتے کیوں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یہ اس میں ہے ہی نہیں انٹیئر پوائنٹ تو بعد میں بنے گا پہلے وہ اس کے اندر تو یہ پوائنٹس ڈی اور ای جو ہیں اس کے اندر تو شامل ہی نہیں ہے تو یہ اس کے انٹیئر پائنٹ نہیں ہے اور نہ یہ ایک اکسٹیئر پائنٹ بنے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور کٹیگری بھی ابھی آئے گے آگئے جو پوائنٹ انٹیئر بھی نہیں ہے اکسٹیئر بھی نہیں ہے کسی اور کٹیگری میں آئے گا وہ شاید باؤنڈری پائنٹ بنے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں چلہیں اب سیٹ بی دیکھیں بی سیٹ کون سا ہے یہ تو بی کے اسٹیر پائنٹ سراج کرنے کے لئے ہمیں بی کمپلیمنٹ کے انٹیئر تلاش کرنا ہے تو ایکسٹیریئر پوائنٹس آف بی بی کمپلیمنٹ کیا آئے گا ایکس مائنس بی آئے گا جب آپ بی اس میں سے نکال دیں گے تو وہ رہ جائے گا اے بی سی یعنی وہ تو سیٹ اے ہی رہ گیا اب جو بی کے ایکسٹیریئر پوائنٹس ہیں وہ بی کے اے کے انٹیئر پوائنٹس یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھلے جو پوائنٹس جو بی کمپلیمنٹ بنا نا بی کمپلیمنٹ اے بن گیا تو بی کے ایکسٹیریئر پوائنٹ جو ہے بی اے کے کیا ہونے چاہیے انٹیئر پوائنٹس یعنی بی کمپلیمنٹ کے انٹیئر پوائنٹس اے ہے انٹیئر پوائنٹ کوئی اوپن سیٹ لیں جس میں اے موجود ہو اور وہ بی کامپلیمنٹ کا سب سٹ ہو بی کامپلیمنٹ میں اے بی سی ہے اے اس اوپن سٹ میں ہے لیکن یہ بی کامپلیمنٹ کا سب سٹ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کیا ہے یہ بھی نہیں ہے اس کا طلب ہے اے اس کا ایک سٹیر پوائنٹ نہیں ہے بی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کوئی اوپن سٹ یہ ہے ٹھیک ہے نا کوئی ایک اوپن سٹ میں مل گیا ہے جس میں بھی موجود ہے وہ بی جو ہے بی کامپلیمنٹ کا سب سٹ بی ایز این انٹیریئر پوائنٹ آف بی کامپلیمنٹ وجہ اس کی کیا ہے بی کامپلیمنٹ آف بی کامپلیمنٹ آف بی کامپلیمنٹundo انٹیئر پوائنٹ ہوگا وہ بی کا ایکسٹیئر پوائنٹ ہوگا جس کا اطلب ہے بی ایز این ایکسٹیئر پوائنٹ آف بی اور کون سا اوسطہ تا سی کوئی اوپن سیٹ نہیں ہے جس میں سی موجود ہو اور وہ بی کومپلیمنٹ کا سبسٹ لہذا یہی ایک پوائنٹ ہے تو اگر میں ایکسٹیئر اپ بی رکھوں تو اس میں صرف کیا آئے گا سمال بی صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جو اس کا ایکسٹیئر پوائنٹ ہے what about سی سی کومپلیمنٹ کیا ہوگا جی سی کومپلیمنٹ بی ہو جائے گا نہیں بی اور ای اب کوئی اوپن سیٹ اس کا بھی پھر ہی سیچویشن ایک اوپن سیٹ موجود ہے اور جس میں بی موجود ہے وہ اس کا سبسٹ ہے تو بی انٹیئر پوائنٹ بنتا ہے سی کومپلیمنٹ کا بی انٹیئر پوائنٹ سی کومپلیمنٹ کا تو بی ایکسٹیئر ہو گیا سی کا ایکسٹیئر پوائنٹ تو مجھے یہاں پہ لکھنا چاہیے بی برانگ ٹو ایکسٹیئر آف سی اور بی کومپلیمنٹ کا دوسرا پوائنٹ ہی یہ نہیں ہے کوئی بھی اوپن سیٹ جس میں ای موجود ہے وہ سی کومپلیمنٹ کا سبسٹ نہیں ہے لہذا وہ نہیں ہے تو پھر اس کا جو ایکسٹیئر آف سی آیا اس میں بھی صرف کیا آیا یعنی ایکسٹیئر آف سی میں بھی صرف ایک ہی پوائنٹ آیا بات کلیر ہوگی ہے کسی سیٹ کا ایکسٹیئر پوائنٹ اس کے کومپلیمنٹ کا انٹیئر پوائنٹ ہوتا ہے تو اس دیفینیشن کو اگر غور سے دیکھیں تو ہم ایک کنکلیوین ہماری آتی ہے کہ ایکسٹیئر آف اے برابر کس کے ہے انٹیئر آف اے کومپلیمنٹ اسی طرح ایکسٹیئر آف اے کومپلیمنٹ کس کے برابر ہے انٹیئر آف اے یہ دو ریزرٹس ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ کسی سیٹ کا انٹیئر پوائنٹ جیوں اس کے کومپلیمنٹ کا exterior point ہے کسی set کا exterior point جو اس کے complement کا interior point ہے لہذا یہ کسی set کے جتنے بھی exterior points کا set ہوگا وہ اس کے complement کے interior points کا set ہوگا کسی set کے complement کے جتنے بھی exterior points کا set ہوگا وہ اس کے set کے interior points کا set کے برابر ہوگا یہ ساری چیز سمجھ آگئی ہے یہاں سے ایک بات اور بھی conclude ہوتی ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں definition کو سنیں تو کسی بھی set کا جو interior point ہے کبھی اس کا exterior point نہیں ہوگا کسی بھی set کا جو exterior point ہے کبھی اس کا interior point نہیں ہوگا لہذا ہمارے پاس یہ بھی ایک result پھر سامنے آ جاتا ہے کہ interior of a intersection exterior of a always 5 کے برابر ہوگا یہ empty set ہوگا interior of a intersection exterior of a is کیونکہ کوئی common point ہونا نہیں ہے next see exterior of a set کی definition کو use کرتے ہوئے ہمیں ایک result پروم کرتے ہیں if a and b are two subset for topological space x then exterior of a union b is equal to exterior of a intersection exterior of b یہ ذرا اور کریں کیا ہو رہا ہے union جی ہے وہ intersection میں تبدیل ہو رہی ہے اب زیاری بات ہے set a ایک set ہے b b set ہے ان دونوں کی union بھی ایک set ہوگا اس کا جو exterior ہوگا وہی set ہوگا ادھر بھی ان دونوں sets کی intersection بھی ایک set ہے ایک set کو دوسرے set کے برابر ثابت کرنے کے لیے دونوں کے دوسرے کا subset ثابت کرنا ہے تو ہم اس کو پہلے اس کا subset ثابت کرتے ہیں پھر اس کو جگہ اس کا تو proof ذرا دیکھتے ہیں let x belong to exterior of a union b اگر x a union b کا exterior point ہے then یہ کس میں شامل ہوگا interior of a union b complement ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا x belong to interior of a complement intersection b complement interior کی definition یاد کریں کیا تھی دو sets کے دو sets کی intersection لے کے جب اس کا interior نے اور دونوں کے interior لے کے اس کی intersection لیں تو کیا result تھا تو وہ result جو ہے interior کا جب اپنے apply کرنا ہے یہاں پہ وہ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں وہ ہے intersection b interior is equal to interior intersection b interior اور اب اس طرح اس کو لسکتے ہیں interior of a intersection b is equal to interior of a intersection interior of b intersection interior of b ہم یہاں پہنچ گئے ہیں x ہم نے exterior of a union b کا point دیا وہ لازمی طور پر کسی set کا جو exterior ہوتا ہے وہ اس کے complement کا interior ہوتا ہے تو جب x اس کا point دیا تو اس میں پہنچے گا ڈی مارگن لاز لگائیں تو a complement intersection b complement ہو جائے گا اور ابھی ہم نے یہ لکھا کہ دو sets کی intersection کا interior ان دونوں کے interior کی intersection پہ برابر ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بھلا point کس میں جائے گا interior of a complement intersection interior of b complement یعنی x پہنچ گیا ہمارے پاس exterior of a complement interior of a complement کس کے برابر ہے exterior of a کے intersection exterior of b reason کیا ہے interior of a complement برابر ہے کس کے exterior of a کے اب یہ point تھا exterior of a union b کا پہنچ وہ گیا exterior of a intersection exterior of b اس کا مطلب ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ exterior of a union b subset ہے کس کا exterior of a intersection exterior of b اسے ہم one کر دیتے ہیں ٹھیک ہے conversory کیا کرنا ہے ثابت اس کا point لینا ہے اس کو اس میں بچانا ہے تو ہم conversely let y belong to exterior of a intersection exterior of b اگر y اس کا point ہے تو کیا ہوگا وہی steps جو پر سے آئے ہیں سارے کے سارے یہ ورس ہو جائیں گے y کا exterior of a and y belong to exterior of b اس کا مطلب ہے and y belong to interior of a complement and y belong to interior of b complement and اگر آپ یہاں نہ بھی use کرتے تو یہیں وہ intersection رہ جاتی ہیں ورحل y belong to interior of a complement intersection interior of b complement یہ step extra ہو گیا یہیں سے آ سکتا تھا جب آپ نے یہ لکھا تو یہیں سے یہ step آ سکتا تھا برہ اور اب یہ y کس میں پہنچ گیا y belong to interior of a یہ آ گیا y belong to interior of a complement intersection interior of b complement یہ پھر جبارہ دل کھا رہے ہیں انٹیری آف انٹیری آف انٹرسیکشن بھی برابر ہے یہ برابر کس کے ہے انٹیری آف اب انٹرسیکشن بھی کلیمٹ میں نے ریپریس کر دیا انٹیری آف ای کامپلی م bipolar انٹیری آف بی کامپلی ممن کو لکھ دیا ہے انٹیری آف ای کامپلی ممن اب یہاں لگائیں ڈیمارگل لار یعنی یہ کس کے پرابر ہوگا وائی بیرانگ ٹو انٹیریر آف ای یونین بی کامپلیمیٹ کی ہوگا یہاں کیا لگائے ڈیمارگل لارز ہم جے لگائی ہیں جی ہم پہنچ گئے وائی بیرانگ ٹو انٹیریر آف اے یونین بی کامپلیمیٹ کسی سیٹ کے کامپلیمیٹ کا جو انٹیریر ہے وہ اس سیٹ کا ایکسٹیریر پوائنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہم نے اثابت یہ کر دیا ہے کہ وائی بیرانگ ٹو ایکسٹیریر آف اے یونین بی اب وائی پوائنٹ کس کا تھا وائی ایکسٹیریر آف اے انٹرسیکشن تو اس کا طلب آپ نے اثابت یہ کر دیا ایکسٹیریر آف اے intersection exterior of b is a subset of exterior of a union b اگر آپ 1 اور 2 کو کمبائن کریں 1 میں exterior of a union b subset تھا 2 میں یہ subset ہے تو ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے combining 1 اور 2 exterior of a union b is equal to exterior of a intersection exterior of b exterior of a union b برابر ہے کس کے exterior of a intersection ایک در دوسرا ایک اور بھی ہے وہ آپ کو try کریں آج کا لیکچر ہم یہی wind up کرتے شکریہ شکریہ شکریہ